حفظ دین کا کاربار عبادہ و علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب اب میں ایک بات مختصراً اور کہہ کر بس آج کی مجلس کو ختم مکمل کروں گا کہ یہ دجال کو یہ ساری طاقت ملے کی کیسے اور ہمارے عام طور پر جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں کچھ ما وراؤ الفطرت ما وراؤ العقل کچھ جادو کچھ ٹونا ٹوٹکا کچھ منتر اس طرح کی جیزیں ہوں بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کئی اس کے دلائل اور قرائے نہیں ہیں کہ ان سب دلائل کو بھی وہ استعمال کرے گا سحر کو سفلیات کو لیکن ایک بات ایک قدیم زمانے میں ہمارے علماء میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں علماء ابن حضم بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں یعنی ان کی کتابوں سے جو وسط متعلق اور استلال اور آرگومنٹ کی جو سرائیت ان کی نظر آتی ہے وہ تو ان کو بہت ممتاز مقام پر رکھتے ہیں ان نے ایک اشارہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ حیل سے کام لے گا علماء مولانا مناظرہ سنگیلانی رحمت لارے جو مجمع البحرین تھے جو جدید علوم سے بھی بہت واقف تھے اور ابتدائی زمانہ تو ان کا انہی علوم کی سیر میں گزرا ہے اور فلسفہ اور منطق لوجیکل جو سائنسز ہوتے ہیں ان کے بڑے ماہر تھے بعد میں وہ داروں دیبن پہنچیں اور قرآن اور حدیث کے مستند علم ہوا ان کو حاصل ہوا اور چونکہ سراہیت بہت غیر معمولی تھی تو بہمت بلند مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اللہ کی توفیق سے صاحبِ عقل بھی تھے صاحبِ علم بھی تھے اور صاحبِ عشق بھی تھے انہوں نے علماء ابن حضم کی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علم الحیل نام ہی اس علم کا ہے جس میں میکنیکل طریقوں سے میکنیکی طریقوں سے چیزوں پر قابو حاصل کرنے کی تدبیریں بتائی جاتی ہیں اب سوچیے ذرا کہ میکنیکل طریقوں سے چیزوں کو قابو میں کرنے کی جو تدبیریں ہیں آج کل اس کا سمجھنا عام آدمی کے لیے بھی آسان ہو گیا ہے جو انفرموشن ٹیکنولوجی ہے جو کمپیوٹر کے سائنسز ہیں جو فضا میں چھوڑے جانے والے سیارے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو ارے بھائی جو گھومتے رہتے ہیں جس سے موبائل کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپ لوگ کو اس وقت مرے ذہن میں وہ لفظ نہیں آرہا یہ سب کیا ہیں یہی میکنیکل طریقوں سے سیٹلائٹ ہاں سیٹلائٹ تو یہ جو ٹیکنولوجی ہے پوری اسی ٹیکنولوجی کے سہارے انسان اسپیس تک جا رہا ہے اسی ٹیکنولوجی کے سہارے وہ کلائمٹ کو کنٹرول کر رہا ہے تو یہی چیزیں ہیں بہت ہی صوفیسٹیکیٹڈ طریقوں پر یہ تیزی کے ساتھ آگے بھٹی چلی جا رہی ہیں اب ٹو جی اور ٹری جی اور ٹو جی اور ٹو جی اور ٹو جی اور ٹو جی کے زمانہ آگے یہ سب کیا ہیں یہی ہیں علم الحیل یہی ہے کائنات کے اندر جو سسٹم ورک کرتا ہے اس پر اسٹڈی کی جاتی ہے کہ بھئی یہ بانی برستہ کیسے ہیں اس کو سسٹم کو سمجھ کر اس کو اپنے ذرائع سے اسی سسٹم کو قابو میں کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے اپنی جب آخری انتہا کو پہنچے گی تو جو شخصیت اس کا استعمال کرے گا جہاں سے بیٹھ کر کرے گا جن مقافت کے لئے کرے گا اس کا تذکرہ اللہ کے رسول نے ازراہ شفقت و رحمت ہم سب کی جان ان پر قربان اللہ ان پر ہزاروں لاکھوں درود و سلام بیجے کہ انہوں نے ہم کو سب کچھ پہلے سے بتا دیا ہے اور اب ہم اس دور میں ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ ساری چیزیں سامنے آتی چلی آ رہی انہوں نے بتایا تھا کہ دجال کا یہود سے خاص تعلق ہوگا یہودیوں سے خاص تعلق ہوگا سہیونیوں سے انہوں نے تو علامت بتائی کہ بال بھی وہ اپنے اس کے جو وہ ہوں گے سر کے وہ اس طرح کے ہوں گے جس طرح کے یہودی رکھتے ہیں اور آج کل جس طرح کا نوجوانوں میں بال کا کٹنے کا فیشن ہو رہا ہے کہ چاروں طرف سے وہ بال کٹ دیتے ہیں بیٹ میں گچھا رکھا رہتا ہے یہ بہت ملتا جلتا ہے غالباً اس طریقے کے بالوں سے جس طریقے بال دجال کے ہوں گے اب آپ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں دجال کا فتنہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے ذریعے سے شروع ہوا ہے سائنس ایک ٹیکنالوجی کا استعمال جب تک پرامل مقاصد کے لئے ہوتا رہا تو انسانیت کی خدمت اور رب کی معرفت ان دونوں کا یہ بہترین ذرائع اور وسائل تھے اور اس کو بہت انکرش کیا تھا قرآن میں بہت سکھایا تھا بہت سمجھایا تھا بلکہ میں تو ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں لوگوں کو غور و فکر کے دعوت دیتا ہوں کہ مانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا میں اخلاقی انقلاب آیا روحانی انقلاب آیا لیکن صرف روحانی اور اخلاقی انقلاب آیا یہ بات صحیح نہیں ہے ان کے آنے کے بعد مادی زندگی میں بھی انسانیت کی اور سائنس میں بھی سائنسی شعبے میں بھی زبردست ترقی ہوئی آخر اللہ کی رسول کی آمد سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا آباد تھی اگر سائنسی ترقی ان کے آنے کے بعد ہی کیوں ہی اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں نے اپنے آپ کو پہچانا انسان نے اپنے مقام کو پہچانا انسان کو پہلی بار یہ بات عالمی سطح پر اس طرح اس کے ذہن و دماغ میں آئی کہ میں دنیا میں سب سے بڑا ہوں اور یہ پوری دنیا میرے لیے بنائے گئی ورنہ اس سے پہلے انسان تو اپنے آپ کو سب سے چھوٹا اور ہر دوسری چیز کو اپنے سے بڑا اور ہر ایک کے ساتھ میں ڈرہ سہمہ ہاتھ جولے کھڑا ہوا نظر آتا تھا انسان درتا تھا پہاڑوں سے دریاؤں سے جانوروں سے آسمان و زمین و ستاروں اور سورج سے چاند سے چھوٹے چھوٹے کیولے مکونوں کی کس 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 ہی بوجہ ہوتی انسان کبھی لوہے کے سامنے سر جگا کے کھڑا ہو جاتا ہے کبھی گنگا جامنا جمنا کے سامنے سر جگا کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ انسان کی درگت بنی ہوئی تھی صلات و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے آ کر انسان کو اس کا مقام بتایا کہ تم تو وجہ تخلیق کائنات ہو تم مقصود ہو سورج چھوٹا ہے اور تمہاری خدمت کے لیے پرائے کیا گیا ہے تم سورج کی عبادت کے لیے نہیں پرائے کیا گیا ہے لا تشجدو للشمس ولا للقمر وشجدو للہ ملذی خلقہن مجھ سجدہ کرو سورج اور چاند کے سامنے مجھ سر جھکاؤ اس رب کے سامنے سر جھکاؤ جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے تو جب انسان کو یہ پتا چلا تو انگلائی لے کر اٹھا اور اس نے خود اعتمادی کے ساتھ کائنات کی چھوٹی بڑی چیزوں پر تحقیق شروع کی اور یہیں سے سائنسی انقلاب آیا ہے ہند میں انوکہ مرکز تغف زیدی یہ دیکھتر جمعہ ہے مرکز تغف زیدی مرکز تغف زیدی